بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful السلام علیکم تمام احباب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں یہ ویڈیو جو بنائے گئی ہے وہ کسی بھی مسلک یا فرقے سے پاک انسانیت کے لیے بنائے گئی ہے ضرور سنیے اور اگر پسند آ جائے تو شیئر بھی کیجئے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پندرہ منٹ کی تکلیف مزار قائد دھرنے میں رات گزارنے کے بعد نماز فجر باجماد ادا کی ہی تھی کہ ایک شخص اپنی زوجہ کے ساتھ چائے کے دو بڑے تھرماؤس اور ناشتے کا مختصر سامان لیے گاڑی سے اترا چونکہ رش کم تھا تو ہر ایک نے اس کے آنے کو محسوس کیا اس نے کہا میں آپ سب کے لیے ناشتہ لائے ہوں انتظامیہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے آٹھ بجے شرکہ کے لیے ناشتے کا احتمام کیا ہے آپ نے کیوں زہمت فرمائی تو جواباً اس شخص نے یہ کہانی سنائی اس دھرنے کی پوسٹ سوشل میڈیا پر میری نظروں سے گزری تھی لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی اس کے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ ساہر سمندر پر گیا وہاں کھیل کوت کے دوران ہمارا چھوٹا بیٹا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا پندرہ منٹ تک میں اور میری زوجہ ساہر سمندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑتے رہے بلاخر ہمارا بچہ مل گیا وہ شخص کہنے لگا کہ اس واقعے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ یہ ماں باپ جو چار پانچ چھ سالوں سے اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں میری پندرہ منٹ کا کرب اور تکلیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جب میں اس پندرہ منٹ کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا تو ان کا کیا عالم ہوگا بس پھر میں نے اور میری زوجہ نے فیصلہ کیا کہ ہم ان گمشدہ افراد کے خانوادوں کی تکلیف کو محسوس تو نہیں کر سکتے لیکن اپنی بسات کے مطابق ان کی خدمت تو کر سکتے ہیں اس لیے یہ ناشتہ لیے حاضر ہوا ہوں تو ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے اس وقت تک کہ جب تک ہم اس تکلیف سے خود نہ گزر رہے ہوں ہمیں ہر حال میں دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کے لیے آسانی کرنی چاہیے جس طرح ان دو میہ بیوی نے کی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اتنی شیئر کی جائے گی کہ ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ جن لوگوں نے یا جو لوگ اس واقعے کا سبب بنے ہوئے ہیں کہ ان بے گناہ افراد کو گمشدہ کر رکھا ہے اور ان کے خانوادوں سے دور رکھا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیا جائے کہ اس پندرہ منٹ کا جو واقعہ اور اس تکلیف کو اس شخص نے بیان کیا ہے یہ وہ لوگ بھی سنیں جو لوگ اس سب کے ذمہ دار ہیں شاید کسی کا دل پہ گل جائے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی